بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رمضان کا چاند بہت بہت مبارک ہے آپ سب لوگوں کو یہ میں نے آلو لے لیے ہیں ان کو میش کر دیے ہیں میں نے دو آلو لیے ہیں آج میں پٹیٹو مینی سپرنگ رول بنا رہی ہوں رمضان ہے تو رمضان میں یہ چیزیں بندی رہتی ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کیا کریں اور بیل آئیکن کو ابھی دبایا کریں اور نہیں آنے والے جو ویڈیویں وہ حسانی آپ لوگوں کو مل سکے رمضان آگیا ہے اللہ کرے رمضان کے روزے اچھے سے گزریں اچھے سے عبادت کریں یہ میں نے دنیا ڈالے ساتھ میں پودینہ ہے ساتھ میں لال میرچ ہے زیرہ ہے یہ تھوڑا سا بیٹر بنا لیتے ہیں چاٹ مسالہ ڈال دیا میں نے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس کو مکس کر کے ایک سائٹ پہ رکھ لیتے ہیں اور باقی کی ہم یہ میں نے میدی کی ڈولے لیے یہ میدہ اس طرح ہی تیار کرنے جیسے ہم سمو ساپ آپڑی کے لیے بناتے ہیں اس طرح میں نے نمک زیرہ اور آئل ڈال کے گون لیا ہے اب اس کے پیڑے بنا لیتے ہیں اچھے سے پیڑے بنا لیں گے ہمیں تھوڑا سا خوشکہ ڈس کر کے اس کو بیل لیں گے بیل کے بلکل روٹی پتلی سی بنانی ہے بلکل جیسے سمو سے کی پٹی ہوتی ہے اس طرح بنانی ہے زیادہ موٹی بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے یہ ایک میں نے بنا لی ہے ابھی دوسری کو میں بیل لوں گی میری ویڈیو جو بھی دیکھیں رمضان میں روزہ افطار کرتے وقت ہمارے ہم لوگوں کے لیے بھی دعا کریں اللہ ہمیں بھی توفیق دے سب کام آسانی سے کر لیں نماز روزہ سبق اللہ ہر کسی کی پرشانی دور کرے ہماری بھی دور کرے سب بچوں کو ادایت دے رب العالمین ہمارے بچوں کو بھی اللہ ادایت دے یہ جس کسی نے اگر ویڈیو دیکھی کھولے تو اگر یہاں تک یہ سننے تو ہمارے لیے دعا ضرور کرے حاج اور عمر کی فضیلت نصیب کرے بیٹر لے رہی ہوں یہ بیٹر سارا میں اس پہ ڈال کے اچھے سے بنا لوں گی بیٹر پوری روٹی پہ ڈالنا ہے کوئی پیجا کا خالی نہیں ہونی چاہیے اچھے سے بیٹر لگانا ہے آپ نے اگر میں نے ہرمیرچیم ڈالی ساس میں چاٹ مسالہ اور موٹی مرچ بھی ڈالی آپ لوگ اگر مرچ کم کھا رہے ہیں تو کم کر لیں اور اگر زیادہ کھا رہے ہیں تو موٹی میریز زیادہ ڈال دیں تھوڑی سی کیونکہ رمضان میں پورا دن روزہ رکھا ہوتے ہیں تو شام میں تھوڑا چٹ پٹا اچھا لگتے ہیں ویڈیو اچھی لگے اپنے فرینڈوں میں ضرور شیئر کیا کریں اپنے فرینڈوں میں ضرور شیئر کیا کریں اپنے فرینڈوں میں ضرور شیئر کیا کریں پہلے بھی پتلی بنائی ہے اور بھی زیادہ پتلی کرنی ہے موٹی بلکل بھی نہیں ہونے چاہیے یہ سپرنگ رول چھوٹے والے جو ہیں اور اگر زیادہ موٹی تے ہوگی تو پھر اندر سے وہ کچھے ہو جائیں گے زیادہ پتلی کرنی ہے بلکل اب اسے میں کاٹ لیتی پیزہ کٹر سے کاٹ لیں کوئی چھوٹی بغیرہ لے رہے ہیں چاکو جس طرح آپ کو آسانی ہو اس طرح کاٹ لیں یہ کچھ میں نے چھوٹے بڑھے ہیں کچھ بڑھے بناھے ہیں آپ لوگوں کو جس طرح اچھے لگتے ہیں چھوٹے اچھے لگتے ہیں وہ بنا لیں بڑھے اچھے لگتے ہیں بڑھے بنا لیں میں نے ساتھ ہی چھوٹی سٹکیں لگا لی ہیں یہ کھولے نہیں دیکھیں اس کے کلر ہری مرزے میں نظر آ رہی ہیں پدینہ دنیا بہتی زبردست لگ رہے ہیں آپ لوگ بھی ضرور بنا کے کھائیں اور مجھے بھی کومنٹس کریں کہ آپ لوگوں کو کیسے لگی یہ جو چھوٹی سٹکیں لگا لیتے ہیں اس میں کھانے میں بڑی اسانی ہی تھی بچوں کو بڑی اچھی لگتے ہیں یہ بچوں کے لیے بوکس میں ڈال دیں افتاری میں بچوں کے لیے بنائیں لازمی بچے بڑی شوق سے کھاتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھے سے کلر آیا ہے اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں بنا کے ڈبے میں ڈال لیں فریز کر لیں ایک دن بنائیں پورا ہفتہ نکال کے بنا سکتے ہیں دوبارہ مہینہ بنا سکتے ہیں ہلکے سے فرائی کر کے بھی رکھ سکتے ہیں فرائی کرنے کے بغیر بھی رکھ سکتے ہیں جیسے آپ کی مرضی یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتے ہیں دیکھیں